اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصب سب سے پہلے شکریہ کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آم دید میرے چینل ریسنٹ ٹائم کی جزاک اللہ و خیرہ آپ کامی بہت بہت شکریہ مصب آج اعتقاف کے بارے میں جو حکامات ہیں اس کے بارے میں چاہیں گے کہ آپ روشن ڈال دیں شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام علی ملا نبی بعدا فَقَنْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَ فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفِرْقَالِ الْحَمِيدِ فَاعَوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَحِرَ بَيْتِيَ لِلْطَائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالْرُقَعِ السُجُودِ سورة المقرآ ہمارا آج کا جو موضوع اور ٹوپک ہے وہ ہے اعتقاب کی اہمیت و فضیلت ناظرین و سامعین امید ہے کہ آپ جرات مزاج بخیر ہوں گے قرآن کریم کے اندر اور احادیث کے اندر بھی اعتقاب کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت آئی ہے اعتقاب کا آغاز بیسویں روزے کے سورج گروپ ہونے کے وقت سے شروع ہوتا ہے اور یہ اعتقاب کا وقت عید الفطر کی چاند نظر آنے تک باقی رہتا ہے تو جو حضرات یا جو خواتین اعتقاب کرنا چاہے تو ان کو چاہیے کہ بیسویں روزے کے عصر کی نماز کے بعد اپنے ساد و سامان اپنے مسجد کے اندر لے کر کے جائے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر داخل ہو اور وہاں جانے کے بعد میں اعتقاب کی نیت کریں قرآن کریم کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تعقیف فرمائی کہ میرے گھر کو تواف کرنے والوں اعتقاب کرنے والوں اور رکو سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف کر دو اسی طرح سے قرآن کریم کی ایک دوسری آیت ہے کہ جب تم روزے کو رات کی آمد تک مکمل کر لو اور تم روزے کی حالت میں اپنی عورت سے شباشی یعنی خلوت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتقاب کی حالت میں مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہو اسی طرح سے حدیث پاک کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاب کی فضلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہو فرمایا کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرنے کے لئے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ریا اور نمود سے خالی ہو ایک دن کے بھی اعتقاب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دیتے ہیں اور ہر خندق مشڑق اور مغرب کے فاصلے سے زیادہ لمبی ہوتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ اعتقاب مسنون کے صحیح ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں جس کے اندر سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو اس سے پتا چلتا ہے کہ غیر مسلموں کے اعتقاب اگر اپنی مسجد کے اندر اس کو بیٹھا بھی لیں تو اس کا اعتقاب درست نہیں ہوگا دوسری اور بنیادی شرط یہ ہے کہ عقل ہو عقل مند ہو اس کے اندر شعور ہو اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس نے اعتقاب کی نیت کی ہو اعتقاب کی نیت یہ ہے یا تو زبان سے اس طرح الفاظ دورال ہے بسم اللہ ہی توقلتو بسم اللہ ہی دخلتو وعلی ہی توقلتو ونویتو سنت الاعتقاب اور چوتھی بات یہ ہے کہ جنابت سے پاک ہو یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی اعتقاب میں جنابت کے حالت میں بیٹھ جائے تو اس کا اعتقاب درست تو ہو جاتا ہے لیکن چونکہ حالتیں جنابت میں مسجد کے اندر داخلہ ممنوع ہے تو اس وجہ سے وہ گناہگار ہوا اور چوتھ اور پانچویں شرط یہ ہے کہ اگر عورت اپنے گھر کے اندر اعتقاب کرنا چاہے تو حید اور نفاظ سے پاک ہونا ضروری ہے اس لیے کہ علماء کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ اعتقاب مسنون کی صحت کے لیے روزے کا رکھنا شرط ہے اور یہ عورتیں جو حید اور نفاظ کی حالت میں ہیں چونکہ حید اور نفاظ کی حالت میں روزے کا رکھنا ممنوع ہے تو یہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے اس وجہ سے حید اور نفاظ سے پاک ہونے کی شرط لگائی گئی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتقاب مسنون کے حالت میں اگر ایک دن کا روزہ چھوڑ دے تو اس سے اعتقاب مسنون ختم ہو جاتا ہے اعتقاب مسنون کے اندر بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا ذکر و اذکار کرنا ضروری باتیں کرنا اسی طرح سے اپنی نشش تگاہ کے اوپر پردہ لگانا اس کی گنجائش ہے اس کی اجازت دیئے اسی طرح سے اعتقاب کی حالت میں معتقیف اگر اپنا نکاح مسجد کے اندر کرنا چاہے تو اس کا نکاح درست ہے اسی طرح سے اگر مجلس نکاح کے اندر وہ شامل ہونا چاہے شریک ہونا چاہے تو بھی درست ہے اور بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو معتقیف کو اعتقاب کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر دنیاوی باتیں کرنا یا یہ کہ ضرورت سے زائد دین کے بجائے دنیا کی باتیں کرنا اور مسجد سے نکل جانا یا شباشی کرنا خلوت اختیار کرنا بیڑی سگریٹ کا پینا یہ چیزیں ایسی ہیں کہ معتقیف کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کے بیسوے دن اعتقاب مسنون کا احتمام کرنے کی توفیق ادا فرمائے سبح بہت بہت شکریہ مصب اعتقاف کو لے کے مطلب بہت اچھے جو مسائل ہیں وہ لوگوں تک رکھے ہیں چلو جو بھی انسان اعتقاف کرنا چاہے گا کم سے کم اس کو پتہ تو چلے گا آنے کا بہت بہت شکریہ اور انشاءاللہ اندہ بھی آپ کی انٹرویوز کرتے رہیں گے شکریہ جزاک اللہ شکریہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ